عوض باللہ احمد شہید وآلہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ حضرت بحلول دنہ اور دو جتین بچوں کا قصہ کے کس طریقے سے آپ نے ان بچوں کا حصہ کسی سے لے کر دیا جو ان کے حصے ان کے والد نے حصہ امانت کے طور پر کسی شخص کے پاس رکھا تھا اور اس شخص نے اس کو ایرہ پھیری کرنے کی کوشش کی اور کس طریقے سے حضرت بحلول دنہ نے اپنی اکل کی وجہ سے ان کا حق ان کو دلوا دیا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے لیکن ایک گزارش بھی ہے ان ویورز سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیک آن بے کلک کر لیں حضرت بحلول دنہ راہ چلتے دو بچوں کو روتے اور پریاد کرتے ہوئے دیکھا ان کے پاس رو گئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا بولے بچوں تمہیں کیوں پریشان ہو بڑا لڑکا بولا ہم فلان شخص کے بیٹے ہیں ہمارا باپ حج کو گیا تھا اس نے چلنے سے پہلے ایک ہزار اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا مگر افسوس کے قضاء اس کی تاک میں تھی رستے میں اس کا انتقال ہو گیا ہم یتین اور بے آسرا ہو گئے ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق جو میرا دل چاہے گا میں تمہیں دوں گا اس لئے یہ سو اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا ہم لوگ بہت پریشان ہیں یتینی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں بحلول نے ان کے سر پر خات رکھا اور بولا بیٹا پریشان نہ ہو اپنے آنسو پونج لو میں ساتھ چلوں میں خود قاضی سے باب کرتا ہوں وہ لڑکا اس کے ساتھ چل پڑا بحلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا اے قاضی تو ان جتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا اچھا تو یہ چلاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمیتی بنا کر لائے ہیں حالانا کے ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ جو کچھ چاہو انہیں دے دو اب میں سو اشرفییں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں مجھے خامقہ شہر بر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں قاضی نے تھٹھا سے جواب دیا بحلول نے بڑے اتنان سے کہا قاضی جی آپ نے بالکل درست فرمایا یہ کول ضرور ہوا ہے لیکن اس کول سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ یعنی کہ نو سو شرفیاں آپ نو سو شرفیاں اپنے پاس چاہتے ہیں اور یہی ان بچوں کے محروم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ اس بچوں کو دے دینا تو قبلہ قاضی صاحب کیونکہ آپ نو سو شرفیاں چاہتے ہیں اسی لیے یہی اس بچوں کو دیں قاضی تو اندر انگشت بدال بحلول کے مو تکتا رہ گیا حاضرین نے بحلول کی تقیدگی اور ان یتیم بچوں کا حق دینا ہی پڑھا اچھا تو اس نے شہر قاضی کو آجز کر دیا کہلاتا دیوانہ ہے تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے مگر ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کی نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچی رہیں اور یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی سرچ کریں نیوز ٹائم آف سٹوری اور ہمارا ایک اور چینل بھی ہے جس کا نام ہے آل بوس ویڈیو بائیس پچپن یعنی کے دو دو پانچ اور اسی طرح بحلول دنہ کے علاوہ اور بھی کافی واقعات ہم نے قصے اپلوڈ کیے ہیں اور ہر تہوار کے متعلق اپلوڈنگ کی جاتی ہے تو اس لیے یوٹیوب پر ابھی سرچ کریں آل بوس ویڈیو بائیس پچپن یا پھر نیوز ٹائم آف سٹوری تاکہ آپ کو اسی طرح کے مختلف واقعے وقتاً وقتاً ملتے رہیں اور سسکرائب کا اور بیل آئیکان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے سسکرائب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کریں اور آپ تک پہنچ سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ خدا آپ کا اور ہمارا نگے بان رہے آمین جیارب اللہ